پیسے ہر لمحے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے ان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے اس وجہ سے یہ قوم ہمیشہ زندہ ہے پائندہ ہے یہ قوم کبھی مر نہیں سکتی تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو آداب و اسلوب ہمارے پیشواہوں نے متعارف کرائے ہیں یہ شیعہ قوم کیوں نہیں مر سکتی اس لیے کہ پرچمے کربلہ کے زیر سایہ ہم کہتے ہیں پاکستان میں بھی کہ یہاں پہ اتنی محنت کر کے بھی سیاسی جلسے اتنے کامیاب کیوں نہیں ہوتے یہ بھی ایک فرانس کا آتھر ہے جس نے انیلیسس کیا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود اہلِ تشیعوں کی اتنی غلطیوں کے باوجود بھی یہ مکتب اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا ازاداری اور نظامِ مر جائیے اور عقیدہِ زہور اس نے کہا تین چیزیں ہیں جس نے اس مذہب کو سمخال آوا ہے ایک ازاداری ہے ایک نظامِ مر جائیت ہے مسندِ فقہ و اجتحاد پر تشریف فرما وہ آسمانِ فقاحت کی برجستہ شخصیات اور تیسرا عقیدہِ زہور ہے تو یہ نظامِ مر جائیت چونکہ اہلِ تشیعوں کے پاس نظامِ مر جائیت ہے اس لئے ہماری ہاں کوئی اجتماع ہو مجتحد کا فتوہ آ جائے ساری قوم اکٹھا ہو جائے گا ہم نے ایران میں یہ دیکھا ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا سنو فال ہوتی تھی اتنی اتنی موٹی برف گرتی تھی اور کئی کئی روز تک اور ادھر سے ٹی وی پہ اپئر ہو کے رہبر کے ایک جملہ کہہ دیتے تھی کہ تم سب پہ واجب ہے گھر سے نکلنا بس بات ختم ہوگے نیو بارن بیبی گود میں خاتون گھر سے باہر لولا لنگڑا اپا حج ویلچیر پہ گھر سے باہر بخار میں بھن رہا ہے اوپر امبریلہ ہے گھر سے باہر سب گھر خالی کیوں نظامِ مر جائیت ہے اور نظامِ مر جائیت کے اوپر کون ہے میرے کاروانِ کربلا پرچمِ کربلا حسین ابن علی کا پرچم تو یوں ہی تو نہیں فرمایا آیت اللہ خمینی نے آشورہ رہ زندے نگاہ داری امام خمینی سے جب پوچھا یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا آپ نے فرمایا یہ امام حسین کے غم میں بہنے والے ایک آنسو کی خیرات تھے دنیا کے پڑے پڑے اینلسٹ بڑے بڑے تجزیہ نگار دانشور تھک گئے مر گئے تجزیہ کر کر کے کہ وجہ کیا ہے امام خمینی سے پوچھا وجہ کیا ہے کہا ایک آنسو کی خیرات اور کہا آشورہ رہا زندے نگاہ داری آشورہ کی حفاظت کریں آشورہ حسینی کی حفاظت یہ اجتماعات یہ محافل یہ ذکر یہ جلوس یہ مجالس آزا کا انعقاد میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ ہر سال یورپ سے امریکہ سے ویسپ سے بہت بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں اربائین صرف نہیں محرم الحرام میں پاکستان میں بھی آتی ہیں لیکن ایران کی جانب ان کا رخ زیادہ ہے ایران میں عبراخ میں بھی بہت بڑی بڑی اور ان کے سائیکیٹریسٹس آتے ہیں تو انہوں نے جا کے جو وہاں تجزیہ پیش کیا سائیکیٹریسٹ نے انہوں نے کہا کہ وہاں پر جب ہم جاتے تھے ہماری مجالس میں محرم الحرام میں تو کہا اتنی پوزیٹیو انرجی تھی وہاں کہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تو یہ پوزیٹیو انرجی انسان کو ملتی ہے جب کچھ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی مقصد خیر کے لیے اکٹھا ہوں تو اس کی پوزیٹیوٹی میں کتنا اضافہ ہو جاتی ہے اجتماع کو خالق کائنات نے اتنا زیادہ پسند کیا اور اگر مومن ہوں تو ان اللہ معصوم کی حدیث ہے مومن کا تو مخامی بہت زیادہ بلند ہے آقا نے فرما ان اللہ خلقنا من نور عظمتی سم صورا خلقنا من تینت مخزونت مکنونہ من تحت الارش فاسکا نوزالک فکنا نحنو خلقا و بشرا نورانیین ولم یجعل لأحد معصوم نے فرما خدا بند متعال نے ہم اہل بیت اتحار کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا اور پھر اس نے جیسا کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ خلقا کم اللہ انوارا سم جعلکم بے ارشی مہدقین اس نے جب آپ کے انوار کو وہ مارز وجود میں لایا اپنے نور کی شعاؤں سے اس نے اپنے نور عظمت سے آپ کو خلق کیا اور آپ نور تھے خلقا کم اللہ انوارا فجعلکم بے ارشی مہدقین اور پھر اس نے آپ کے وجود آئے مبارک سے اپنے عرش کو زینت عطا کی اور پھر لاکھوں سال آپ اس کے عرش کی زینت بنے رہے اور پھر اس کے بعد فکرنا نحنو خلقا و بشرا نورانیگین ہم تھے نورانی ہے نورانی لیکن بشر کی صورت میں آئے جیسا کہ ایک مقام پہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خبردار ہمیں رب نہ کہنا یہ غلطی نہ کرنا کبھی ہمیں خدا نہ کہتے نہ کبھی ہمیں خدا کہنے کی غلطی لیکن اتنے جاہل تم نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر سمجھنے لگے محمد المحمد سلوہ فکرنا ان اللہ خلقنا من نور عظمتی اس نے ہمیں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا فکرنا نحنو خلقا و بشرا نورانیگین ہم وہ مخلوق ہیں اہلِ بیت کے لیے تو مخلوق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے خالقِ کائنات فرماتا کنتو کنزن مخفیین میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے پسند آیا لیکن اعرف میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق میں نے پیدا کیا مخلوق نہیں فخلقت الخلق کچھ نفوس تیبہ کو پیدا کیا میں نے انوار خمسہ کو پیدا کیا فکرنا نحنو بشرا خلقا و بشرا نورانیگین بظاہر بشر ہیں لیکن نورانی بشر ہیں فرفا ونحضوظ البشریہ خبردار تم اتنے جاہل نہیں ہو سکتے کہ ہمیں بشر ہی کہنے لگو تو کہا کہ حضوظ البشر یعنی الحضوظ حضوظ کیا ہے تو آقا نے ارشاد فرما اللہ تجوزو علیکم جو تمہاری زندگی کے معاملات ہیں ہماری حیات و مامات تم سے بہت مختلف ہے ہماری حیات و مامات تم سے مختلف ہے تو جو نقائص تم میں ہیں جو خامیاں تم میں ہیں جو عام انسانوں میں اہل بیت فکرنا خلقا و بشرا نورانیگین ہم تو نور سے ہیں ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی وہ الگ بات ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ لم يجعل لأحد فی مثل اللذی خلقنا منہو نصیبا و خلق اروح شیعتنا من فازل تینتنا و خلق عبدانہم من تینت مخزونت مکنونہ اسفل من ذالک تینہ و لم يجعل اللہ لأحد فی مثل اللذی خلقہم اللہ للانبیاء فلذالک سرنا نحنو و هم الناس و سارا سائر الناس ہم جلل نار و النار آقا نے ارشاد فرما اوثنٹک حدیث ہے حصول کافی کی حدیث ہے اس کی اوثنٹیسٹی کو پروف کیا ہے علماء نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا پھر ہمیں ارش پہ ساکن کیا خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بے ارشی مہدقین اور اس کے بعد فرماتے فکنا نحنو خلقا و بشنا نورانیین و لم يجعل احد فی مثل اللذی خلقنا منہو نصیبہ جس نور سے خدا نے ہمیں خلق کیا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں دا نہ کسی ملک مقرب کا نہ کسی انسان کا نہ کسی کا اس کے بعد فرماتے و خلق ارواح شیعتنا من فازل دینتنا و خلق ابدانہم من دینتم مخزونتم مقنونہ اسفل من ذالک آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر خدا نے ہمارے نور کی بچی کچی شعاؤں سے ہمارے شیعوں کو خلق کیا اور پھر فرمایا فلم يجعل اللہ لے احد فی مثل اللذی خلقہم اللہ للانبیاء اور شیعوں کو جس نور سے خلق کیا اس میں کسی کا حصہ نہیں سوائے انبیاء اعظامِ الہی کو یعنی انبیاء اعظامِ الہی کو یا اس سے خلق کیا یا ہمارے شیعوں کو لیکن آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہمارے نور کی بچی کچی شعاؤں سے خالقِ کائنات نے انبیاء کو خلق کیا فرما ہمارے شیعوں کو خلق کیا اور اس کے بعد شیعوں کی خلقت کی عظمت کے بیان کے بعد فرماتے فلم يجعل اللہ لے احد فی مثل اللذی خلقہم اللہ للانبیاء جو خالقِ کائنات نے مقاعوں میں عظمت ہمارے شیعوں کو عطا کیا جو عزت اور عاب روح ان کو عطا کی ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق کر کے وہ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِي مِسْلِ اللَّذِي خَلَقْتَهُمْ إِلَّا لِلْأَنبِياءَ وہ کسی کو عطا نہیں کی سوائے انبیاء کی وَلِذَالِكَ 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 سِرْنَا نَحْنُو وَهُمُ النَّاسِ اور اسی لئے ہمارے شیعوں کی جب بات ہو تو ہم کہتے ہیں نَحْنُ ہم اور جب دوسروں کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں النَّاسِ لوگ ان کو لوگ کہتے ہیں اور ان کی بات ہو تو نَحْنُ ہمارے شیعہ ہم تو شیعہ کا مقام نگاہِ خدابندی میں نگاہِ اہلِ بیت میں بہت زیادہ بلند ہے مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق برقرار رکھنا آپس میں جمع ہونا مَا زُكِرَا خَبَرُنَا حَذَا فِي مَحْفِلِم مِمَّحَافِلِ اَهْلِ الْأَرْسِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِعَتِنَا وَمُحِبِّينَا جب کوئی بزم آراستہ ہوتی ہے کوئی بزم سجدی ہے ہماری یاد میں عام شیعہ ہیں لیکن اس کا مقام کیا ہے بارگاہِ خدابندی میں کہ جب کلماتِ دعا ان کی زبان پر مچلتے ہیں خدا حدیث میں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو میت کی تشریعہ جنازہ میں اگر چالیس افراد مل کے کہیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرَا پروردگار ہم نے اس سے خوبی کے سوا کچھ نہیں دیکھا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ خالقِ کائنات کا خطاب آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہاری اس گواہی کو قبول کیا اگرچہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ اور جانتا ہوں لیکن تم چالیس افراد مل کے گواہی دے رہے ہو تو میں نے قبول کیا وَغَفَرْتُ لَهُ مَعْلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اس سب کو اب معاف کر دوں گا تمہاری چالیس کی گواہی کی وجہ سے جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتا افراد عام افراد ہیں کوئی ایکسٹر آرڈنری پریکٹسنگ افراد نہیں جیسے عام مومن ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دسترخان پہ جمع ہوتے ہیں غور کیا استجاوت دعا کے بارے میں بیان کر رہی ہوں کیونکہ ہم خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں میرا اشراء اولا کی مجالس کا موضوع بھی چونکہ بندگی تھا اس میں ہم نے امام زمانہ کی دعا سے تبرک آسل کیا اللہم مرزقنا توفیق الطاعة وبعد المعسیہ وصدق النیہ وعرفان الحرم پروردگار اللہم مرزقنا توفیق الطاعة ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق ارزانی فرما تو امام معصوم کی حدیق امام معصوم کا فرمان ہے جس میں امام نے فرمایا کہ من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استعزاء بنفسی جو اللہ سے توفیق طلب کرے ولم یجتہد نفسی اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا ہے اور کیا اور یہ اجتہاد کیا ہے کوشش کیا ہے یہ جو اسٹرگل بتائی گئی کہ وہ خود نہ کرے وہ یہی ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وَسُولَا اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ سلائے رحم مَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَا إِلَّا لِخَسْلَتَيْن خدا بند مطال نے ابراہیم کو مقام خلط کیوں آتا کیا معصوم فرماتے ہیں فرمایا وَلِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُنِّيَام فرمایا وَلِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُنِّيَام فرمایا ابراہیم کی یہ جو خصلتیں تھیں دسترخان پہ اکیلے نہیں بیٹھنا وَالسَّلَاتِهِ بِاللَّيْلِ اور رات کی تاریکی میں گناہوں میں خود کو آلودہ کرنے کی بجائے شبخیز کے عاشقن بشب راز کنن شبخیز کے عاشقن بشب راز کنن درگوشت بشب در بندن اللہ در دوست کے شب باز کنن وہ شاعر کہتا ہے راتوں کو اٹھو لیکن اپنی نیند پوری کر کے کلاب سے عرض کیا تھا ابھی بلکل لیٹس جو ریسرچ آئی ہے کہ کینسر کی بہت قریبی دوستی ہے بڑی کلوزنیس ہے رات کو جاگنے سے تو رات کو پہلے اپنی نیند پوری کریں اور جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سو جائے وہ فجر سے دو گھنٹے پہلے فریش ہو کے اٹھتا ہے اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں نہ کوئی اتنا انرجیٹک ہوتا کوئی تھکن ہی نہیں ہوتی اس کا اپنا دل چاہتا ہے کہ اٹھ کے وہ نماز پڑھے اور اس نماز میں جو لذت ہے شبخیز راتوں کو اٹھو وَبِالْأَسْحَارِ اُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وہ جو سہری کے وقت استغفاء یہ راتیں موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے چیٹ کرنے کے لیے حرام چیٹ کے لیے حرام تعلقات کے لیے اس لیے نہیں ہیں یہ راتیں یاد خدا کے لیے وہ شاید بڑی غزل ہے بہت امدہ کہ پیغمبر یہ رات کی کیا اہمیت ہے ہم نے اپنے پہلے عشرے میں کچھ اشعار پڑھے بھی تھے اس سلسلے میں کہ عیسیٰ کو رات کے وقت اٹھایا گیا موسیٰ کو کوہ دور پہ رات کے وقت منجات نصیب ہوئی پیغمبر گرامی اسلام کو یہ رات کا آخری پہر کیا مقام رکھتا ہے خود رات کی تاریکی میں دلِ شب میں اٹھو یارب دلِ پاک ہو جانِ آگاہم دے گریے یہ شب و آئی سہرگاہم دے پروردگار مجھے ایسا پاکیزہ دل اتا کر دلِ پاک ہو جانِ آگاہم دے ایسی معرفت سے لبریز زندگی آتا کر دلِ آہِ شب و گریے یہ سہرگاہم دے رات کی تاریکی میں وہ ایک قطرہ جو مسلے پہ ٹپک جاتا ہے دامنِ رحمتِ مولا میں جگہ پاتا ہے اور اٹھ کے راتوں کو اب میں ریکال کر رہی ہوں وہ شیر مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے بہرحال وہ بھی کچھ ایسا ہی شیر ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے عشقوں سے وضو کرتے ہیں خدا بند مطال کی بارگاہ میں کیا ان کو مقام ملتا ہے انسانی زندگی بہت زیادہ مختصر ہے اور ایسی بے ثبات ہے ایسی بے اعتبار چیز ہے جس پہ انسان اعتماد کر ہی نہیں سکتا موت پر حق ہے اور زندگی ایک دھوکہ ہے کوئی موت کا وقت معین نہیں ہے تو اس زندگی میں انسان اپنے فرائض کی آدائیگی پر کمر بستہ رہے اور یاد آخرت سے جتنا لوگ اس کو لائٹ لی لیتے ہیں اتنا لائٹ ہے نہیں یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے آخرت کا مسئلہ انبیاء اعظام الہی اس پر گریہ کرتے تھے نحج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے اشجائے شجاعان عالم اور بہادران عاثار کا سردار اتنا بڑا بہادر علی بن عاوی طالب اتنی بہادر شخصیت کے زبان سے سنیے کہ آہ آہ من قلت الزاد ووحشت الطریق وطول السفر مولا کائنات راتوں کو کیسے گریہ یا تململو مل تململ السلیم جیسے مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا گریہ کرتا ہے مولا کائنات اس طرح رات کو گریہ کرتے اور کہتے ہیں آہ آہ من قلت الزاد وطول السفر ووحشت الطریق پروردگار زاد راہ بہت کم ہے تیاری نہیں ہو سکی ابھی وطول السفر راستہ بہت دولانی ہے ووحشت الطریق اور بہت خوفناک راستہ ہے منزل بہت دور ہے سیدہ کائنات کی وہ تنہا شہزادی جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء اعظام الہی کو نبوتوں کی خیرات جس کے صدقے میں ملی وہ شہزادی مولا کائنات سے یہ فرمائیں کہ قبر کی پہلی رات آپ قبر پر بیٹھ جائیے گا فاطمہ اس نئے مکان سے مانوس نہیں آپ بیٹھیں تاکہ اس مکان سے مانوس ہونے میں کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو اور مولا کائنات ساری رات بیٹھ کے تلاوتِ قرآن کرتے رہے یہ آخرت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے کچھ پرائز ہیں ہمارے کچھ واجبات ہیں ہاں خالقِ قائنات نے ہمارے لئے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان عام انسان جیسے ہم ہیں جب دسترخان پر اکٹھے بیٹھتے ہیں تو فَإِذَجْتَمَهُ عَلَيْهَا جب ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تو خالقِ قائنات نظرہ الیہم برحمت ورعفت والمحبہ خدا بند متعال نگاہ محبت محبت سے دیکھتا ہے رحمت سے دیکھتا ہے رعفت سے دیکھتا ہے حالانکہ وہ ہس رہے ہیں وہ گپ لگا رہے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ دنیا کی باتیں وہ کوئی وہاں پہ لا الہ اللہ اللہ تحلیل تکبیر تقدیست تمہید تحمید تمجید کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ وہاں پہ لوگ اللہ اکبر لا الہ اللہ تصویحات اربعہ پڑھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ایک دوسرے سے حسیسی کا خریدار ہوں تمہارا اکٹھا بیٹھنا مجھے پسند ہے نظرہ الیہم بررحمت ورعفت والمغفرہ والمحبہ مغفرت گناہوں کو چھپا دیتا ہے رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اپنی رحمتوں کے کاروان ان کی جانب روانہ کرتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ غفر اللہم زنوبہم قبل آئیں یتفرقو اس سے پہلے کہ وہ کھانے کی ٹیبل سے کپیں خدا ان کے گناہوں کو روز کے روز گناہوں کو معاف کر دیں خوشنور دیلے فردی باری عالم سپرانے فردی باری عالم بلند تک کلا جو گھر کے افراد کے لیے حکم ہے وہی خالق کائنات نے دوسرے مومنین کے لیے بھی حکم دیا یہ آئمہ حدہ علیہ السلام کے جو دسترخان معروف ہوئے یہ اسی لیے ہوئے کہ مومنین آپس میں اکٹھا ہوں اور ایک پاکیزگی کا تقوی کا پرہزگاری کا عبادت کا پہلو بھی اس میں برقرار رہے جب وہ ایک ٹیبل پر اکٹھا ہوں تو اس میں کوئی گناہ یہ دنیا میں جو لوگ گمراہ لوگ راہ گم کردہ لوگ آلودہ گناہ لوگ شیطانی آمال انجام دینے والے لوگ جو پارٹیاں کرتے ہیں وہ نہ ہو غور کیا آپ نے معصومین نے اس لیے کہ تم فارغ رہ رہ کے بورنا ہو جاؤ تم ڈپریشن میں نہ چلے جاؤ تمہارے لیے یہ احتمام اور اسی لیے یہ حکم دیا کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے لیکن ڈیفنس کلیفٹن کے لوگوں کو کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے انہیں تو فاقع کرنے کی ضرورت ہے ٹرینر کی ضرورت ہے جم کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے ایسا ہے یا نہیں ناراض ہو گئی تو یہاں کیوں تو اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ خبردار یہ مت سوچنا کہ صرف فقیر کو غریب کو پور کو نیوڈی کو کھلاو بلکہ ڈیفنس کلیفٹن کے لوگ بھی ایک دوسرے کو کھلائیں تاکہ ایک دوسرے کے جمع ہونے کے ہاں البتہ مینیو چینج ہونا چاہیے کھلائیں ضرور مگر مینیو چینج ہو جائے اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری چیزیں بدلتی ہیں وہ بھی بدلنا چاہیے حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق اب ہلبے اور پوریاں چھوڑ دینی چاہیے اب وہ کھانا ہونا چاہیے جو ہلڈی ہو تو بہرحال ماسون نے فرمایا کہ جو عمرہ ہیں ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو کھلانا چاہیے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں فاصلے سمٹتے ہیں مسائل برطرف ہوتے ہیں بیماریاں دور بھاگتی ہیں شر شیطان سے معاشرہ بچتا ہے اور خدا جب ایک ٹیبل پر افراد جمع ہوتے ہیں تو ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے خدا ان کی دعاوں کو قبول تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو خالقِ کائنات نے قرآنِ کریم میں اور معصومین نے احادیث میں بیان کیا دیکھئے ہمارے معصومین کا وزن دیکھئے کہ انہوں نے استجابتِ دعا کی شرط قرار دیا ہے اجتماع کو گوھر کیا آپ نے اجتماع کو استجابتِ دعا کی شرط قرار دیا ہے کہ جب تم ایک جگہ اکٹھا ہوگے تو تمہاری دعا کی ایکسپٹنس کے لیے اس کی سپیٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی بہت تیزی سے عرش معلہ میں جا کے پہوست ہوگی افراد وہی ہیں لیکن پھر حدیثِ مبارکہ ایک قصہ میں جو ہم نے دیکھا بہت سی احادیث ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا افراد تو وہی ہیں لیکن اجتماع کی ایک تاثیر یہ بھی ہے ہم نہیں جانتے امارے درمیان کوئی شکستہ دل فی اے معموم اللہ وفرج اللہ و امہ کوئی ایسا شخص جو دکھی ہے مغموم کوئی غمزدہ ہے طالب و حاجت کوئی بڑا پریشان حال ہے اس کی برکت سے خدا دوسروں کی دعا کو بھی سنو اس کی آمین دوسروں کی آمین کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ استجابت دعا میں بڑی مؤثر اور مفید چیز ہے اور ہمارے معاشروں میں یہ جو ایک دوسرے سے سوشلائز کرنا ملنا اجتماعات آپ کبھی کمپیر کر کے دیکھیں دوسرے معاشروں سے مغربی معاشروں سے ان کی نسبت خودکوشی کتنی کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے ان کی نسبت ڈپریشن کتنا کم ہے اور جتنے پوش علاقے پاکستان میں بھی ہیں ان میں یہ بیماریاں رفتہ رفتہ آ رہی ہیں اس لیے کہ لوگ آئیسولیشن میں ہیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور ایک دوسرے سے تعلق نہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن اس کی وجہ سے افسردگی مایوسی بہت سی ایسی بیماریاں جو انسانی زیر انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل کی حصیت رکھتی ہیں تو اسلام دنیا کا بہترین دین ہے اندین انداللہ بہترین دین اسلام ہے جو مادی اور مانوی دونوں فوائد سے انسان کو بہرہور کرنے کے لیے جس نے ہدایت خاصہ کا احتمام ہدایت عامہ تو ہے ہدایت خاصہ کا بھی احتمام کیا اراعت التریخ تو ہے عیسال اللہ المطلوب کا بھی احتمام کیا اور ان استلاحات سے آپ واقف ہیں اس لیے کہ میری آڈینس ان استلاحات سے اس لیے واقف ہے کہ میں ہمیشہ دوہراتی رہتی ہوں اراعت التریخ انبیاء کا کام ہے عیسال اللہ المطلوب امامت کا کام ہے انبیاء راستہ دکھاتے ہیں اور امامت منزل پہ پہنچاتے ہیں اور یہ خالق کائنات کا لطف خاص ہے کہ اس نے ہمیں یہ پیشباہ عطا کیے سبحانکہ مازیقت تریخ معصوم کی منازات بھی ہے یہ مقام شکر ہے کہ اس نے ہمیں بارہ امام اور چودہ معصومین ایسی ہستیاں انعیت کی ہیں جن سے ہمیں بقول اس اسکولر کے ہر لمحہ ہمیں گائیڈنس آ رہی ہے اور ہم ترقی اور ارتقاء کی راہوں پر گمزن ہیں فرزند رسول جب کربالہ میں آئے تو روایات میں ہے کہ ایک عجیب منظر تھا کیونکہ کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ایک قافلہ ہے اور ایک لشکر ہے اور دونوں کے درمیان کشیدگی ہے وہ لشکر اس قافلے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے ایک مختصر سا قافلہ ہے اور وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے لیتا تو دو تین روز سے وہاں پر یہ خبر گردش کر رہی تھی اسی اسنا میں وہ مقام آیا چونکہ ہر جب متعرض ہو رہے تھے سید الشہدہ کو تو اب امام حسین کو تو کوئی روک نہیں سکتا تو ہر روکنے میں ناکام تھے لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ امام کا رہوار خود بخود رک گیا اور جب امام کا گھوڑا رکا تو آقا نے کوشش کی آگے نہیں بڑھا تو چار دیہات تھے کربلا کے اردگرد جن کے رئیس وہاں پر موجود تھے خور کا لشکر موجود تھا بہت سے اور لوگ بھی موجود تھے یہ منظر دیکھنے کے لیے تو امام نے جناب عباس کو طلب کیا اور فرمایا کہ عباس ایک تازہ دم گھوڑا میرے لیے لائے جائے فرام کرو جب وہ گھوڑا لائے گیا آقا اس پہ سوار ہوئے اس نے آگے بڑھنے سے تعمل کیا سات سواریاں تبدیل کی گئیں جب سات سواریاں تبدیل کی گئیں تو آقا نے جناب عباس سے کہا عباس ذرا اس میدان کی مٹی میرے پاس لے کے آؤ جناب عباس تھوڑی سی خاکے کربالا لے کے آئے اور ساتھی امام حسین نے فرمایا کہ یہاں کا کوئی محسین کوئی عمر رسیدہ شخص ہو جس کو میرے سامنے لائے جائے تو کچھ افراد جو بہت معمر تھے عمر رسیدہ تھے ان کو لائے گیا تو آقا نے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین کا نام بتلاو تو مختلف نام بتائے غازریہ بتایا قادسیہ بتایا نینوہ بتایا بہت سے نام بتلائے تو ایک بہت محسین شخص تھا آقا نے اس سے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے تو اس کا بدن لرزنے لگا تو کہا نام تو اس کا ہے لیکن میں بتا نہیں پا رہا کہا بتلاو کہا بڑا سخت نام ہے کہا کیا کہا کربو بلا آقا نے اس مٹی کو خاکے کربلا کو استشمام کیا اور فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد آقا نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے تو وہاں پر خور کے لشکر میں بھی ایک کمانڈر تھا اور وہ جو دیہاتوں کے ہیڈز آئی تھے ان میں سے بھی ایک شخص تھا جس نے کہا کہ خدا کی قسم تیئیس سال پہلے اسی مقام پر سفین کی جانب سے ایک لشکر لوٹ رہا تھا اسی مقام پر ایک سردار اس کی سواری رکی تھی اس کی یہی عمر تھی اس کا یہی حلیہ تھا ایسا ہی چہرہ تھا ایسی ہی آواز تھی اور یہی پہ آکے اس کی سواری رکی تھی اور اس نے یہی کلمات کہے تھے اور پھر اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ اس نے یہ کلمات کہے اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں وہ خیمہ زن ہوں گے یہ وہ مقام وہ چھڑی سے اشارہ کر رہا تھا خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان کا خون بہایا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ان کے بچوں کو زبا کیا جائے گا ہاں ہونا محتکو نسائہم خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں ان کی خواتین کی چادریں لوٹی جائیں گے اور کہتا ہے پھر وہ سوار گھوڑے سے اترا وہ سردار اترا اور وہ پیدن چلا اور ایک مقام پہ آیا اور آکے اس زمین پہ اس نے خود کو گرا دیا اور وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگا اور اس کے اصحاب اس کے قریب آئے کہا آقا آپ اتنی شدت سے گریہ کیوں کر رہے ہیں تو کہا خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین تین گھنٹے تک خاک و خون میں لوٹتا رہے میرا حسین تین گھنٹے تک خاک و خون میں تربے گا آقا نے فرمایا ابباس یہاں قریب ہی قوم بنی اصد آباد ہے وہ اس زمین کے مالک ہیں انہیں بلاؤ جناب عباس نے قوم بنی اصد کو بلائا آقا نے ان سے خطاب کیا قوم بنی اصد میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا کہا کہ سید و سردار ہم آپ کو نہیں جانتے آپ کون ہیں لیکن آپ کوئی بہت بڑے سردار ہیں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ یہ زمین نہ خریدیں آپ کے ساتھ مستورات ہیں پردادار ہیں بچے ہیں یہ زمین رہائش کے قابل نہیں کہا میں اسی کو خریدنا چاہتا کہا سید و سردار ہماری آپ سے التجا ہے اس زمین کو نہ خریدیں جو بھی اس زمین میں آیا وہ زخمی ہو کے گیا یہ زمین برباد کر دیتی آقا نے فرمایا میں یہی زمین خریدنا چاہتا قیمت بتلا ہو جب قیمت بتائی آقا نے کئی برابر قیمت ان کو جتنا مال تھا حسین ابن علی کے پاس وہ ان کو عطا کر دیا چونکہ حسین جانتے ہیں کہ اب حسین کی کوئی ضرورت دنیاوی باقی نہیں سارا مال عطا کر دیا کہا سید و سردار یہ زمین تو اس سے بہت کم قیمت ہے جتنا آپ نے عطا کیا فرما بس تم اس کو رکھو لیکن میری کچھ باتیں غور سے سنو آج دو محرم ہے جب دس محرم ہوگی تو کربلا کے سہرہ میں تمہیں لاشے ہی لاشے دکھائی گئے جب لاشے دفن ہو جائیں اور تم دیکھو کہ کچھ غریبوں کے بے وارس لاشے بے گورو کفن پڑے زیر آسمان تو ان کو دفن کر دینا اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس زمین کے استعمال کو تمہارے لیے مباق قرار دیا اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری تم سے ایک وزیعت ہے زمین کے استعمال کو تمہارے لیے مباق قرار دیتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب شہید کر دیا جائے گا تو تم سمجھو گے بے وارس ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد دنیا کے گوشے گوشے سے اہل دل کے قاصلے اس کعبہ شہادت کی زیارت کیلئے مالد سرزمین کربلا ہوں میری تم سے خواہش ہے قوم بنی عصد وزیعت ہے جب میرے ظاہر میری خبر کی زیارت کے لیے آئیں تین دن تک ان کو مہمان ٹھہرا کھانا بھی کھلانا پانی بھی بلانا اس کے بعد فرمایا مجھے تمہاری عورتوں سے گفتگو کرنا ہے قوم بنی عصد کی مصدورات سامنے آئیں آقا نے فرمایا میری ماں ہو میری بہن ہو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم خود میدان کربلا میں رات کی تاریخی میں آنا اور ان جنازوں کو دفن کر دینا اور پھر آقا نے فرمایا گھابراو نہیں یہ جتنے تمہیں بلند قد و قامت کے جمان رشید مرد دکھائی رہتے ہیں یہ نہ ہوں گے ٹکڑے ہوں گے کٹے ہوئے بکھرے ہوئے آسے ان کو جمع کر کے گڑھے کھوٹ کے ان میں ڈال دینا اس کے بعد فرمایا بی بیو تم جا سکتی ہو اپنے بچوں کو بجواؤ اتفال بنی اصد کو بناو جب اتفال بنی اصد سامنے آئے تو روایت میں ہے کہ اب تک تو حسین نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا لیکن جیسے ہی قوم بنی اصد کے ننے بچے سامنے آئے تو شاید تو میرے کاروان کربلا کو حسین کو اپنا بچپنا یاد آگے نانا کی آگوش اور نانا کا سینہ یاد آگا حسین پہ اختیار ہو دیئے اور بڑی شدت سے آپ کے آنسو بہے اور آپ نے بچوں سے کہا قوم بنی اصد کے بچوں کیا تم اپنے آخری نبی کو جانتے ہو کہا ہم اس کے کلی منگو ہیں ہمارا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کے دو نواز سے سیدہ شبابیہ حلق جنہ سردار جوانان جنت کے سردار حسین و حسین جو ہمارے امام ہیں اور اب چھوٹا شہزادہ امام نے فرمایا روتے روتے قوم بنی اصد کے بچوں وہ تمہارا امام نہیں ہو تمہارے نبی کی اکھلوتی بیٹی کا بیٹا سیدہ شبابیہ حلق جنہ کبستاق حسین میں ہوں اس کے بعد آقا نے فرمایا دیکھو بچوں اگر تمہارے ماں بات حکومت کے خوف سے ان لاشوں کو تفن نہ کریں تو تم میدانے کربالہ میانہ میں جانتا ہوں تم بہت چھوٹے ہو تم لاشوں کو تفن نہیں کر سکتے مگر تم ایسا کرنا اپنی گودوں میں مٹی بھر لینا اور ان بکھرے ہوئے آزا پر جو تمہیں بکھائی دیں ان پر وہ مٹی ڈال دینا تو محرم گزری حتیٰ کہ یوم آشورہ بھی گزر گیا شام غریبہ ٹوٹ پڑی اہل بیت اور پھر اس کے بعد جب گیارہ یا بارہ محرم کو اہل بیت کا قافلہ بھی کربالہ سے روانہ ہوا جانب کوفہ اور شام تو تیرہ محرم کو یزید کی فوج نے جو ان کے بچے گجے سپاہی تھے سب کی تدفین کا عمل انجام دیا تیرہ محرم کو یہ ملعون سرزمین کربالہ سے رخصت ہوئے جب تیرہ اور چودہ محرم کی درمیان ہی رات آئی تو قوم بنی اسد کربالہ کے میدان میں آئی ادھر اہل بیت کو زندان کوفہ میں رکھا گیا تھا سیدہ زینب کی نصف شب جو آنکھ کھلی تو دیکھا زندان میں یتیموں اور بیواؤں کا تنہا بارس سجاد موجود نہیں ہے بیوی کی فریاد بنند ہوئی نجف کی جانب رخ کیا کہا شاہ نجف آؤ یتیموں اور بیواؤں کا تنہا بارس سجاد بھی غائب ہو گیا ہے میں اکیلی کیا کروں اتنے میں سیدے سجاد ظاہر ہو زینب نے تڑک کے کہا بھلی جے کہاں کھو گئے تھے کابو بھی ام آج سادہ تاہرہ کی تدفین کے لیے کربالہ گیا تھا کہا سجاد مجھے بتاؤ تُم نے لاشوں کو کیسے دفن کی کابو بھی ام آج بڑا دردناک مرحلہ تھا میں کیا بتاؤں بس تفن کر دیا کہا نہیں سجاد مجھے بتاؤ کیسے دفن کیا کابو بھی ام آج جب میں وارد سرزمین کربلا ہوا تو بابا کے لاشے کے گرد قوم بنی اصد جمع تھی گوشت کا ایک ڈھیر تھا چھوٹے بڑے ریزوں کا جس کے گرد قوم بنی اصد جمع تھی جیسے ہی میں وارد ہوا میں نے کہا سلام علیکہ یا بتاؤ بابا کے گوشت کے چھوٹے بڑے ریزیں اچھنے لگے اور خطاب آیا وعلیک السلام میرے امام بیٹے میرے قیدی بیٹے میرے مصافر بیٹے میرا بھی سلام کہتے ہیں جیسے ہی میں قریب پہچا ایک بڑھیا آگے بڑھی اس نے کہا جوان تو نے سچ کہا یہی حسین کا لاشہ ہے میں نے کہا ماں اس کے تو بدن پہ سر نہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ریزوں میں بڑھ چکا ہے یہ تو مرملم بید دماغ یہ تو مٹی اور خون میں گن چکا ہے تو نے کیسے پہچانا یہ میرے بابا حسین کا لاشہ ہے کہتی ہے جوان جب سے شام غریب آئی جب رات دھلتی ہے تاریکی پھیلتی ہے ہر رات آسمان سے کماری اترتی ہے اس میں سے کچھ پستورات کچھ پردادار نکلتی ہیں آگے آگے ایک مستور ہے پیشانی پہ شالے آزا باندھے ہوئے اپنی پسلیوں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے ایسا معلوم پڑتا ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اپنے ٹوٹے ہوئے شکستہ پہلوں پہ ہاتھ رکھے وہ ہماری سے اترتی ہے اور وقتہ اڑتی ہوئی اسی گوشت کے دھیر کے پاس آتی ہے اور گوشت کے ان ٹکڑوں کا پواف کرتی ہے اور حسین حسین کہ کے نوحہ پڑتی ہے آقا فرماتے ہیں میں آگے پڑھا میں نے اپنی آبا کو بچھایا بابا کے گوشت کے ٹکڑوں کو جمع کیا آبا کے کناروں کو ملایا اپنے شانے پہ رکھا میں آگے پڑھنے لگا یا ایک مرتبہ قوم بنی اثر کے کچھ معززین آگے پڑھے کہا سید و سردار آپ نے اکیلے یہ جنازہ کیسے اٹھا ہم تو چالیس چالیس سپراد مل کے حرکت دینے کی کوشش کرتے تھے گوشت کا ایک ریزہ زمین سے بلند نہ ہوتا تھا آپ نے کیسے اٹھا لیا فرمایا میں نے کہا میں اکیلہ نہیں میرے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں قوم بنی اصد سے پوچھا سب سے پہلے تم اس لاشے کے قریب کیوں آئے تمہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ میرے کاروان کربلا کا لاشر قوم بنی اصد نے کہا سید و سردار جب سے کربلا میں شہادتیں ہوئیں شام غریب آئیں اتنی خوشبو آتی ہے اتیبو من المسک ان جنازوں سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ ہم گھروں میں بے قرار تھے جب یزید کی سپاہ نے کربلا کے میدان کو ترک کیا اور ہم آئے میدان میں تو ہمیں معلوم ہوا اس خوشبو کا مرکز یہی لاشہ ہے سیدہ دینب نے فرمایا سجاد اب مجھے بتلا آؤ جب تم نے اپنے بابا کو قبر میں اتارا تو اندر سے جنازے کو کس نے وصول کیا جنازہ سالم تو نہ تھا ٹکڑوں میں مٹا ہوا تھا کہ سجاد میں جانتی ہوں تیرے نانا کی شریعت کو حکم ہے جب جنازے کو قبر میں اتارا جائے تو پہلے سے اندر کوئی موجود ہو جنازے کو وصول کرنے کے لئے کہ بھو بھی اما آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہا نہیں سجاد مجھے بتاؤ میرے حسین کو کوئی لینے کے لئے آیا کہا کون سجاد خاموش کہ سجاد مجھے معلوم ہے سینے پہ سنانے والے نانا آئے ہوں گے سجاد نے سر ہلا دیا کہ سجاد تو پھر بابا علی آئے ہوں گے سجاد نے پھر سر ہلا دیا کہا تو پھر بھئیہ حسن مجھتبہ آئے ہوں گے سجاد نے پھر سر ہلایا اب زینب کی فریاد نکھی اب زینب کی چیخ بلند ہو اب بی بی کے زب کے بندھن ٹوٹے زینب نے مرسیہ شروع کیا میرا حسین اتنا غریب ہے میرے حسین کی میت کو وصول کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا جب یہ کہا حسین تو اتنا غریب ہے تیرے جناسے کو وصول کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا تو سیدے سجاد کے لبھیلے کہا پھو بی اممہ اب سرا کلیجہ سمال کے سنیے جب میں نے بابا کے چنازے کو اتارنا چاہا بڑی دیر سے اندر سے بھو پڑکتے ہوئے ہاتھ مارا رہے تھے اور ایک بے قرار ماں پکار رہی تھی میرے حسین میری آگوش میادا 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 میرے حسین میرے حسین میری آگوش میادا موسیقی 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 موسیقی